ہیلو پھرینٹس ویلکم ٹو اجیتہ سٹیڈی شینٹر تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پاسٹ کنٹنیوہ سٹینٹس سے ہندی انواد سے انگلیس انواد بنانے کے لیے سکھنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے پورا انت تک دھیان سے دیکھئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو تو یہاں پر دیکھئے کچھ واقعہ ہے جیسے کہ میں اکھ بار پڑھ رہا تھا بچے حلہ کر رہے تھے ریکھا ہنس رہی تھی تو اس طرح کے جو واقع ہے اس کو ہم لوگ انگلیس ٹرانسلیٹ کیسے بنائیں گے وہ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ پاسٹ کنٹنیوہ سٹینٹس کا بنانے کا نیم کیا ہوتا ہے بنانے کا نیم یعنی کی اسٹرکچر اس کو ہم لوگ رول بھی کہتے ہیں تو بنانے کا نیم کیا ہے دیکھئے سبجیکٹ پلس واج اور ور یعنی کی واج یا ور میں دونوں میں سے ایک کا پریοگ ہوگا یا تو واج کا یا تو ور کا اور پلس میں بھی پھور یعنی کی بھرب کا چانتہ روپ بھرب کا چانتہ روپ کیا ہوتا ہے کوئی بھی بھرب میں کوئی بھی کریا میں جب ہم لوگ ing لگاتے ہیں تو وہ بھرب کا چانتہ روپ بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ابجیکٹ کا پریοگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کونسا سبجیکٹ کے ساتھ کونسا ہیلپنگ بھرب کا پریوگ ہوگا تو آئی کے ساتھ پریوگ ہوگا واج کا آئی کے ساتھ واج کا اور یو وی دے تینوں کے ساتھ پریوگ ہوگا ور ہیلپنگ بھرب کا اور ہی شی ایٹ اور کوئی بھی نام یعنی کہ یہ تھرڈ پرسن سنگلر نمبر ہے تو تھرڈ پرسن سنگلر نمبر ہی شی ایٹ اور کوئی بھی نام رہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ پریوگ کرتے ہیں واج کا ٹھیک ہے تو چلی اب ہم لوگ بناتے ہیں دیکھئے فرسٹ میں ہے میں اکھبار پڑھ رہا تھا تو میں کا انگلیش ہوتا ہے آئی ٹھیک ہے تو آئی لکھ دیئے اس کے بعد آئی کے ساتھ کونسا ہیلپنگ بھرب کا پریغ ہوگا واج کا و sniper آئی واج اس کے بعد بھرب بھرب یہاں پر ہے پڑھنا تو پڑھنا کا انگلیش ہوتا ہے read 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 means پڑھنا یہ کیا ہے تو یہ بیون ہے لیکن یہاں پر ہم کو پریوک کرنا ہے before کا یعنی بھرب کا چاؤں تھا روپ کا تو کیسے بنے گا بھرب کا چاؤں تھا روپ جب اس میں ہم لگا دیں گے ing تو I was reading کیا پڑھ رہا تھا تو دیکھئے object میں ہے اکھبار یعنی انگلیش میں ہوتا ہے اکھبار کا news paper news paper اور پھر full stop لگا دیں گے تو اس طرح سے I was reading news paper میں اکھبار پڑھ رہا تھا second میں ہے بچے ہلا کر رہے تھے تو بچے بچے کا انگلیش ہوتا ہے children phildren children اب دیکھئے یہاں پر children ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ واج کا پریوک کریں گے کی ور کا تو اس میں ہم لوگ پریوک کریں گے ور کا کیوں کریں گے ور کا کیوں کہ یہاں پر children ہے یعنی بچے ہے بچے جو ہیں وہ plural میں ہے بہو اچن میں ہے تو بہو اچن کے ساتھ ہم لوگ پریوک کرتے ہیں ور کا تو children ور کیا کر رہے تھے تو حلہ کر رہے تھے تو حلہ کرنا کا انگلیش ہوتا ہے making your noise m a k i n g making your noise n o i s e noise اور پھر full stop لگیں گے تو children ور making your noise تو دیکھئے یہاں پر بھیبھور کا پریوک ہم لوگ کر دئیے تو اس طرح سے بچے حلہ کر رہے تھے children were making your noise m a k i n g اگلا ہے ریکھا ہنس رہی تھی تو ریکھا سبجیکٹ میں ہے تو ریکھا کا ہو گیا ریکھا ریکھا کیا ہے تو ریکھا جو ہے third person singular number ہے تو third person singular number کے ساتھ watch helping verb کا پریوک کریں گے تو ریکھا watch بھی پھور ہے تو یہاں پر پہلے دیکھ لی جب verb ہے ہنسنا تو ہنسنا کا انگلیش ہوتا ہے لاؤپ اور اس میں جب ہم لوگ لگا دیں گے i n g تب یہ ہو گیا before تو ریکھا watch لاؤپنگ ریکھا ہنس رہی تھی اگلا ہے میری بہن سلائی کر رہی تھی میری بہن کیا کر رہی تھی سلائی تو my sister سبجیکٹ میں ہو جائے گا my sister دیکھئے تو اس کے ساتھ پریوک ہوگا watch کا کیونکہ یہاں پر singular number میں ہے تو my sister watch دیکھئے فیلائی کرنا تو فیلائی کرنا کا ہوتا ہے s e w شیو ہوتا ہے تو یہ یہاں پر before کا پریوک کریں گے تو اس میں لگ جائے گا ing تو my sister watch shaving تو اس طرح سے یہاں پھولہ سٹاپ لگے گا تو میری بہن فیلائی کر رہی تھی my sister watch shaving اگلا ہے میرا رو رہی تھی تو میرا رو رہی تھی تو میرا کا ہو گیا میرا subject میں ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ پریوک کریں گے watch helping بھرب کا تو میرا watch رونا کا weep weep اور پھر before بنانے کے لیے ing لگا دیں گے تو یہ ہو گیا میرا watch weeping میرا رو رہی تھی اگلا ہے کتے بھاوک رہے تھے کتے بھاوک رہے تھے تو کتے یعنی کی plural میں ہے تو dog نہ ہو کر کے dogs ہوگا ٹھیک ہے dogs اب یہاں دیکھیں dogs یعنی کی plural میں ہے بہو اچن میں ہے تو اس کے ساتھ پریوک کریں گے were helping بھرب کا dogs were بھاوکنا کا ہوتا ہے bark b a r k bark تو اس میں ہم لوگ لگا دیں گے ing تب یہ ہو جائے گا before یعنی بھرب کا چونتھا روپ تو dogs were barking کتے بھاوک رہے تھے اگلا ہے وہ ودیالے جا رہا تھا تو وہ ودیالے جا رہا تھا یعنی کی لڑکا ہے تو اس کے لیے پریوک کریں گے ہی کا اور دیکھیں ہی کے ساتھ کس کا پریوک ہوگا تو ہی کے ساتھ watch کا پریوک ہوگا تو ہی watch اس کے بعد بھرب بھرب ہے یہاں پر جانا جانا کا انگلیش go اور پھر before بنا دیں گے تو ing لگا دیئے تو he was going اور going کے ساتھ two کا پریوک ہوتا ہے he was going to a school f e h w l a school ٹھیک ہے next ہے ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے دیکھیں ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو ٹی وی دیکھنے کا ہوتا ہے انگلیش watching w a t c h ing watching کا پریوک کریں گے ٹھیک ہے تو ایٹ ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے اس کا انگلیش ٹرانسلیٹ کیا بنے گا اس کا جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہے جس کا بھی آنسر سہی ہوگا اسے میں ریپلائی کروں گا تو french i hope کہ آپ یہ سارے سنٹنس اچھے ششمج میں آئے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ موسیقی